دوستو ڈراما عشق مرشد نے تو شائقین کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے آنے والی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ سلمان احمد کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد شبرہ کو لگتا ہے کہ شاید شامیر نے میرے باپ کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی اور شامیر بھی حارون بیگ لوگوں کے ساتھ مل چکا ہے کیونکہ حارون بیگ نے سلمان احمد پر جھوٹا الزام لگا کر اسے جیل میں گلوایا تھا جس کے چلتے شبرہ کو شامیر پر بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ شامیر کے ساتھ غصہ ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے دوستو یہی سے ڈرامے کا ایک بہت بڑا ٹویسٹ آئے گا جس میں کہ ہمیں دکھایا جائے گا شبرہ دعوت علی خان حارون بیگ لوگوں کی بیزتی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے جس کے بعد دعوت علی خان شامیر کو کہہ دیتا ہے کہ یہ لڑکی آج کے بعد ہمارے گھر میں داخل نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد مہرین کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی چال کام یب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور شامیر اپنے باپ دعوت علی خان سے کہتا ہے کہ نہیں بابا میں اب شبرہ کو نہیں چھوڑ سکتا میں شبرہ سے معافی مانگو گا لیکن دعوت علی خان لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم ان کے گھر جائیں گے اور شبرہ کو گھر آنے کے لیے کہیں گے اگر وہ نہ آئی تو وہیں پر اسے چھوڑ دیں گے یعنی دعوت علی خان پھر سے مہرین کے ساتھ پلان میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مہرین شامیر تمہاری امانت ہے اور میں تمہاری امانت تمہیں ضرور لٹاؤں گا لیکن دوستو شامیر اس بات پر کیا راضی ہو جائے گا اور اس طرح تو ڈراما کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوگی تو دوستو ٹویسٹ پڑھانے کے لیے کچھ عرصہ کے بعد دکھایا جائے گا کہ وہ شبرہ کو منانے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں لیکن شبرہ تو شامیر کو اب دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی جب وہ اپنے گھر آتا ہوا شامیر کو دیکھے گی تو وہ شامیر کے موہ پر تھپڑ دے مارے گی یہ تھپڑ شبرہ کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوگا اور شامیر وہاں سے گھر آ جائے گا اس کے بعد دعوت علی خان لوگوں کے کہنے پر شامیر مہرین سے شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہو جائے گا یہ معاملہ کافی تیزی سے مہرین کے طرف جا رہا تھا مہرین بھی اس بات پر کافی حیران تھی کہ شامیر بینہ کچھ محنت کیے ہی میرا ہونے والا ہے اور وہاں پر دعوت علی خان لوگ یہ بھی پلان کرتے ہیں کہ شبرہ اب اس گھر میں داخل نہیں ہونے چاہیے اگر نکاح کے ٹائم شبرہ یہاں پر آ گئی تو یہاں پر بہت بڑا تماشا ہو جائے گا اور اسی تماشے کے چلزدے شامیر شاید شبرہ کو دوبارہ ماف کر دے تو جب ان کے نکاح کا وقت قریب آتا ہے تو دوسری طرف سو کہنا شامیر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا لیکن اب میں چھپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں شبرہ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ہی ہمارے باپ کی جان لی ہے اور کیا یہ سزا تم اپنے بچے کو بھی دینا چاہتے ہو شامیر یہ سن کر ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے اور وہ شبرہ سے مافی مانگنے کے لیے وہاں پر چلا جائے گا اس طرح ڈراما کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی